وہ کیا چیز ہے جو ایک کامیاب آدمی کو کامیاب بنا دی ہے ان کی زندگی میں ڈسپلن ہوتا ہے وہ اپنے کام کو پوری توجہ سے کرتے ہیں ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ہوتا ہے ان کو اپنی صلاحیتوں پر پورا یقین ہوتا ہے اور ان میں مشکلات کا سامنہ کرنے کی ہمت ہوتی ہے اس ویڈیو میں ہم آپ کو کامیاب لوگوں کی ساتھ نشانیاں بتائیں گے اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور ہمیں کمنٹس میں بتائیں کہ آپ میں کامیاب لوگوں والی کتنی نشانیاں موجود ہیں نمبر ایک کامیاب لوگ اچھی عادتوں کے مالک ہوتے ہیں ناکام لوگوں کی بھری اور بزدلوں والی عادت ہوتی ہیں سیکرٹ پینا، نشہ کرنا، ٹی وی بہت زیادہ دیکھنا وقت کی قدر نہ کرنا اور غیر ذمہ دار ہونا اگر زندگی میں کامیاب لوگ کسی مقام پر ہیں تو اپنی اچھی عادتوں کی وجہ سے ہیں عادت انسان کو پچانوے فیصد رویہ بتاتی ہیں آپ آپ جو کچھ ہے اور مستقبل میں جو کچھ حاصل کرنا چاہتے ہیں ان سب میں آپ کی عادتوں کا بہت زیادہ کردار ہے کیونکہ لوگ اپنی عادتوں کی وجہ سے ہی کامیاب یا ناکام ہوتے ہیں صبح جلدی جاگنا، ورزش کرنا، مطالعہ کرنا وغیرہ اگر آپ میں بھی ایسی اچھی عادتیں موجود ہیں تو آپ کامیاب ہونے والے ہیں نمبر دو کامیاب لوگ دن رات کام کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں کامیاب لوگ اپنی منزل کو پانے کے لیے ہر وقت بے چین رہتے ہیں اور اس مقصد کے لیے وہ دن رات کام کرنے کو بھی تیار ہوتے ہیں ان کے اندر منزل کو پانے کی تڑپ ہوتی ہے جو ان کو فارغ نہیں بیٹھنے لیتی اور ہر وقت ان کے ذہن پر کام زوار رہتا ہے کامیابی کا جنون ان کو ناکامیوں کا سامنا کرنے اور دوبارہ رکاوٹوں کے آگے کھڑا ہونے اور مشکلات سے لڑنے پر مجبور کرتا ہے اگر آپ سس مزاج نہیں اور آپ تاخیری حرب استعمال نہیں کرتے اور آپ میں کام کرنے کی نگر موجود ہیں تو آپ بھی کامیاب ہونے والے ہیں کامیابی کے دو بڑے دشمن ہیں ایک خود پر یقین نہ ہونا دو انجانی چیزوں کا خوف زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے اور کوئی نیا کام کرنے کے لیے اپنی صلاحیتوں پر اعتماد ہونا اور اس بات کا یقین ہونا کہ آپ یہ کام کر سکتے ہیں بہت ضروری ہے جب ہر کوئی آپ کو شاباش دے رہا ہو تو خود پر یقین کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے لیکن جب ہر کوئی آپ کے خلاف ہو جائے تو خود پر یقین رکھنا مشکل ہو جاتا ہے جب کوئی آپ پر یقین نہ کرے تو آپ کو خود پر یقین ہونا چاہیے جب ہر کوئی آپ کو یہ کہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے آپ کچھ نہیں بنا سکتے آپ میں منزل کو حاصل کرنے کی صلاحیت نہیں ہے تو اس وقت آپ کو اپنے آپ پر یقین کرنے کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ اپنے ارادوں میں کامیاب ہو سکیں اور ان تمام لوگوں کو غلط ثابت کر سکیں نمبر چار کامیاب لوگ بہ آسانی دوسروں کو اپنی بات سمجھا سکتے ہیں کامیاب لوگ کمیونیکیشن اسکل میں ماسٹر ہوتے ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ دنیا کے ذہین ترین انسان ہو ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس دنیا کا بیسٹ آئیڈیا موجود ہو جو پوری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دے لیکن اگر آپ اس آئیڈیا کو آسان لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے اور اپنی بات دوسروں تک پہنچا یا ان کو سمجھا نہیں سکتے تو آپ کے اس آئیڈیا کا دنیا کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا کمیونیکیشن اسکل میں ایمیل کرنا خط و کدابت کرنا فون پر بات چیت کرنا ایک بندے یا پورے گرفت سے میٹنگ کرنا اور ان کی بات سمجھنا ان کو اپنی بات سمجھانا یہ سب کمیونیکیشن اسکل کا حصہ ہے تمام کامیاب لوگوں میں یہ مشترکہ خوبی ہوتی ہے کہ وہ دوسروں کو متاثر کر سکے بات چیت کر سکے اور دوسروں کو قائل کر سکے نمبر پانچ کامیاب لوگ روزانہ کچھ نیا سیکھتے ہیں مار کیوبن روزانہ تین گھنٹے پڑھائی کرتے ہیں بل گیٹس روزانہ ایک گھنٹے کتابیں پڑھتے ہیں دنیا میں جتنے بھی کامیاب لوگ ہیں کسی نہ کسی طرح سیکھنے کا عمل جاری رکھتے ہیں یہ لوگ کوئی نئی کتاب پڑھتے ہیں اپنے سے زیادہ کامیاب لوگوں کے انٹرویوز دیکھتے ہیں کوئی نئی سکل سیکھتے ہیں جس سے ان کو اپنا کاروبار بڑھانے اور بہتر انسان بننے میں مدد ملتی ہے نمبر چھے کامیاب لوگ اپنی ناکامیت اسلیم کرتے ہیں لیکن حاصلہ نہیں ہارتے وہ ہمیشہ مستقبل کے بارے میں پر امید ہوتے ہیں اور ان کو ناکامی میں بھی مضبط بحلی اتراتا ہے ان کو خود پر یقین ہوتا ہے اور مستقبل کے بارے میں مضبط توقعات رکھتے ہیں والڈ ڈیزنی کو اخبار کی ایڈیٹرز نے اس وجہ سے اخبار سے نکال دیا تھا کہ اس میں تخلیقی صلاحیت موجود نہیں ہے کونلل سینڈرز کو چھپن سال کی عمر میں ایک ہزار سے زیادہ ریسٹورن نے ان کی ریسیپی لینے سے انکار کر دیا ان کیسے تمام لوگوں نے حوصلہ ہارنے کے بجائے اپنی محنت جاری رکھی اور دنیا کو کامیاب ہو کر دکھایا اگر آپ غور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ کسی بھی فیلڈ کے ایکسپورٹ وہ لوگ ہوتے ہیں جو عام لوگوں کی نسبت زیادہ دفعہ ناکام ہوئے ہوتے ہیں کامیاب لوگوں اور دوسروں میں فرق وسائل کی کمی یا علم کی کمی نہیں ہوتی بلکہ عظم و حوصلے کی کمی ہوتی ہے نمبر سال کامیاب لوگ جذباتی طور پر مضبوط لوگ ہوتے ہیں کامیاب لوگ ہو سکتا ہے کہ دنیا کی ذہین تری انسانوں میں سے نہ ہو لیکن ان کے پاس اپنے اردگرد ذہین لوگوں کو جمع کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے ہو سکتا ہے کہ وہ سکول میں اچھے سٹیڈنٹ نہ رہے ہو لیکن وہ اپنی ٹیم میں پڑے لکھے اور کابل لوگ جمع کر لیتے ہیں کامیاب لوگوں میں بلند درجہ ایموشنل انٹیلیجنس ہوتی ہے وہ پریشر کو برداشت کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں وہ دباؤں میں آ کر غلط فیصلہ نہیں کرتے ان میں ناکامی برداشت کرنے کا حوصلہ ہوتا ہے وہ یہ بات پر خوبی جانتے ہیں کہ کون سا کام وہ اچھے طریقے سے کرتے ہیں اور کون سا کام وہ خود نہیں کر سکتے کون سے کام کو انہوں نے دوسروں سے کروانا ہے ان کو اپنی طاقت اور اپنی کمزوریوں کا پتا ہوتا ہے وہ اپنے ایموشنز کو ڈیل کر سکتے ہیں ان بتائی گئی نشانیوں میں سے آپ میں بھی اگر ایسی نشانیاں موجود ہیں تو آپ خوش ہو جائیں کیونکہ آپ بھی کامیاب ہونے والے ہیں ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور اسی طرح مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں